بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہمارے مختم دوست غلام مصطفیٰ لگاری صاحب کے بیٹے کی فرمیش پر کہ وہ کہہ رہے کہ چاندی کا رنگ بتا جائے تو ایک رنگ آپ کو بتا دیتے ہیں چاہے خام چاندی یا چاہے پختا چاندی یہ رنگ اس کو آ جاتا ہے اور میرا مجرب ہے اصل میں میں اس وقت چھت کے اوپر ہوں اور نیچے پڑ ہی ہوئی ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک رنگ بیان کرتا ہوں پھر اس سے اگلا دوسرا پارٹ بیان کروں گا تو پھر میں آپ کو وہ چاندی بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے رنگیل تو اس کے لئے آپ کو ایک موت بنانا پڑے گا تو آپ دو تولے پرادہ تامبہ اچھے والا نیلے کا لے لیں تو وہ سب سے بہتر ہے اور ایک تولہ آپ المونیم کا برادہ سلور کا نہیں لینا المونیم کا لینا یہ جس کے کھرکیاں درواز وغیرہ بنتے ہیں ریتی سے آپ برادہ کل لیں آپ ان دونوں کو ملا کے تو شیر مدار جہاں اک کے پتوں کا پانی کوئی آپ کو چیز مل جائے تو دس تولے اس میں خرل کر دیں خرل کرنے کے بعد آپ ٹکی بنا کے اسے آگ دیں یہ آپ کی کالے رنگ کا پورڈر بنے گا ٹھیک ہے پھر اسے آپ نکال لیں پھر اس میں آپ ایک تولہ رسک پور اور ایک تولہ دال چکنا ملائیں اور پھر اک کے دودھ کے ساتھ دس تولے کے ساتھ خرل کریں پھر ٹکی بنائیں پھر آگ دیں پھین نکال لیں پھر دس تولے یہ اک کا دودھ لگائیں پھر خرل کریں اور ٹکی بنا کے آگ دیں یہ آپ کا پورڈر بن جائے گا پھر پوڈر بننے کے بعد آپ اس طرح کریں اگر اس میں آپ اور تھوڑی تھی پختگی لینا چاہتے تو آپ اس میں چھے گرام ہیر اکسیز کا فلاد نکلا ہوگا وہ بھی شامل کر لیں شروع سے ہی تو پھر آپ اسے نکالیں چاندی کو چرک دیں اور اس کی چھٹکیاں دیں چند چھٹکیاں دیں چند چھٹکیاں کے بعد آپ چاندی کو گالیں اس طرح گالتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ چاندی آپ کی رنگیل ہوتی جائے گی اور سمیٹ بھی اس میں آنا شروع ہو جائے گا یہ اس کا طریقہ کار ہے جو بھائی بنانا چاہے بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کے اگلے پارٹ میں ہم بتائیں گے کہ اس سے بھی آسان عمل اور بھی اس سے آسان آسان عمل بتاتے جائیں گے تو جی شخص کا دل کریں وہ بنا لیں بات وقت ایسے عمل بھی بتائیں گے کچھ چیزیں لے کے آپ بٹھی پہ بیٹھیں چاندی گالیں اور ساتھ اس کے گال دیں اور کچھ لم اپنا تکرون پنتالیس منٹ کا اسے رونڈ دیں اور پنتالیس منٹ میں وہ کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں تو آپ دیکھیں گے سمیٹ بھی آجے گا رنگ بھی آجے گا اور ہر مسئلہ پورا ہو جائے گا ہاں لیکن تضاب کی بات میں نے یہاں نہیں کی صرف یہاں رنگ کی بات ہو رہی ہے تو رنگ کی بات بتائیں گے ٹھیک ہے جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں سوال نہ کریں کیونکہ میں سیدھی بات بتاتا ہوں اور سچی بات بتاتا ہوں کہ یہ اسرار میں ہے تو یہ اسرار ہر ایک کو نہیں بیان کیا جاتے ہیں ہاں رنگ میں نے بیان کر دیا ہے تو رنگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اور بھی رنگ بیان کر دوں گا اگلے پارٹوں میں تو آپ رنگ لے سکتے ہیں تو تضاب کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی قسمت آپ کو کہاں سے ملتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے